بسم اللہ الرحمن الرحیم باہر کیوں نکلتا ہے اس میں سب سے پہلے میں پیٹ کا بتا دوں کہ آپ کی جو بیلی فیٹ ہے اس کی سب سے بڑی وجہ سب سے بڑی وجہ آپ اگر زیادہ بیٹھے رہتے ہیں تو نمبر دو لیک آف ایکٹیوٹیز ہے نمبر تین لیک آف ایکسسائز ہیں آپ تو پھر بھی ہو سکتا ہے نمبر چار اگر آپ میریڈ ہیں اور آپ ہم بسری کرتے ہیں کھانا کھانے کے فوراں بعد تو آپ کا پیٹ باہر نکل سکتا ہے اس لیے جب بھی کھانا کھائیں تو اس کے تین سے چار گھنٹے بعد ہم بسری کریں تو آپ کا پیٹ کبھی نہیں نکلے گا سیکنڈ آپ اگر زیادہ بیٹھے رہتے ہیں تو کافی کا استعمال کریں صبح ناشتے میں کافی لازمی پیئیں دوبہر کو لیمن کا استعمال کریں لیمون پانی پیئیں تو اس سے بھی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے یہ پیٹ کے چربی کو بھی کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کے جسم میں کولوں میں چربی ہے یا آپ کی پوری باڈی فیٹ ہے تو وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اب اس میں میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اس کے ساتھ پریز بڑا ضروری ہے اگر آپ مرگن گزاؤں کا زیادہ استعمال کر رہے ہیں نس کے جو مرضی استعمال کر لیں جو بے شک مجھ سے میڈیسن لے لیں فیدہ نہیں ہوگا پریز بڑا ضروری ہے آپ پریز لازمی کریں آپ سبز پتوں والی سبزیاں زیادہ کھائیں سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں سیکنڈ آپ گرم خوشک چیزوں کا استعمال کریں گرم چیزیں زیادہ کھائیں کیوں کہ سرد چیزیں زیادہ کھانے سے یہ چربی والی جن کے تر چیزیں چربی والی چیزیں جن میں چربی ہوتی ہے فیٹ ہوتی ہے وہ اگر کھائیں گے تو اس سے مٹاپا ہوگا آپ جو صحیح چیز کوکنی ہوئی اس کو بھی آپ فاس فوڈ کے ذمرے میں لا سکتے ہیں کہ مطلب کہ جو چیز صحیح کوکنی ہوئی وہ بھی مٹاپا کرے گی فاس فوڈ سے اجتناب کریں اس سے پریز کریں مکمل اور جو بھی چیز کھانی جو چیز کھانے ہوگی وہ بھی فاس فوڈ کے ذمرے میں آئے گی تو اس لیے اچھی طرح کوکنی ہوگی ہوگی کسی بھی غذا کی کسی بھی چیز کی تو وہ کبھی بھی نہیں موٹا پا لے کے آتی آپ نے کرنا کیا ہے میں ابھی آپ کو نسکہ بتا دوں آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ صبح صبح جب اٹھتے ہیں خالی پیٹ آپ دو لیمن لیں یہ سائز او لیمن کا ان کا آپ رس نچوڑ لیں نیم گرم پانی میں اس میں ایک چمچ شہر ڈالیں تو شہر ڈال کے اس کو نوش فرمائیں خالی پیٹ تو اس سے کیا ہوگا اگر آپ وہ چالیس روز کریں گے تو انشاءاللہ آپ کا جو بڑا ہوا پیٹ ہے وہ شرطیاں کم ہوگا اور آپ کا مٹاپا بھی کم ہوگا دوپہر کے ٹائم آپ دارچینی کا کعوہ لازمی پیئیں شام کو پانچ بجے کے قریب ادھرک کا کعوہ لازمی پیئیں تو آپ واضح فرق محسوس کریں گے انشاءاللہ میں لمبی چوڑی باتیں اس ٹوپیٹ میں بڑا بول سکتا ہوں میں اس پر گھنٹوں کی ویڈیو بھی بنا سکتا ہوں لیکن میں بہت شاٹ بات کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی سمجھ میں آسکے اور آپ کا ٹائم میرے لئے بہت قیمتی ہے کیونکہ آپ مجھے سن رہے ہیں تو میں نہیں ہی چاہتا ہوں کہ آپ کا میں زیادہ زیادہ ٹائم ویسٹ کروں تو امید کرتا ہوں میری اس ویڈیو کو آپ لوگوں کو پسند کیا ہوگا جنہیں پسند ہے وہ لائک ضرور کر دیں دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ملیں گے گے نیس ویڈیو میں اللہ آپ کا امیو ناصر و شکریہ جزاک اللہ اللہ حافظ